اسلام علیکم گائیز کیسے ہیں آپ سبی لوگ بیلکم بیک این ایڈر گیمپلے ویڈیو تو گائیز آج ہم پھر سے کھیلنے جا رہے ہیں جی ڈی اے فائیو تو گائیز فڈا فڈ سے نا میں ایک بار فرینکلین اور مایکل کو کال کرلوں پھر آگے آپ کو ساری سین بتاتا ہوں تو گائیز فائنلی نا میری فرینکلین اور مایکل دادا کے ساتھ میری کانفرنس کال ہو چکی ہے تو گائیز آپ کو جیسا کہ پتا ہے جو لاسٹ ہم نے مشن کیا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نیکسٹ ویڈی اپیسورد میں بہت بڑی ہائسٹ کرنے والے ہیں تو گائیز جو لاسٹ مشن ہم نے کیا تھا اس مشن میں ہم نے ایک کارگو بو پلان چوری کیا تھا ملٹری والوں کا تو وہ آج کی اس ویڈیو میں ہمارے بہت کام آنے والا ہے کیونکہ آج ہم ملٹری والوں کی ہی ایک چیز چوری کرنے والے ہیں اور وہ گائیز آپ کو بتاتا چلو ایسی وہ چیز ہے جو مطلب ملینز ڈالرز میں سیل ہم کر سکتے ہیں اور اس سے ہم بہت زیادہ پیسہ بھی کما سکتے ہیں تو گائز آج کی اس ویڈیو میں ہم پوری کی پوری ہائسٹ کرنے والے ہیں ساری کی ساری پلاننگ کر کے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرنے والے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ میلٹری والوں کی ہم وہ چیز چورانے والے ہیں وہ چیز کیا ہے اس کو دیکھنے کے لیے اند تک ویڈیو کو لازمی دیکھنا ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ویڈیو چھے لگی رہی تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر پہلی بار آئے ہو تو یار چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا تو گائز میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلو ابھی ہم جا رہے ہیں ایک ایسی جگہ پہ مطلب ایمونیشن شاپ پہ جا رہے ہیں ادھر جانے کے بعد کیونکہ میری فرینکلین اور مایکل دادا کے ساتھ بات ہوئی اس نے بولا ہم ایسے ہائسٹ نہیں کریں گے سب سے پہلے آپ ایسا کرو کہ ایمونیشن والی شاپ پہ جاؤ ادھر سے جا کے اپنے لئے ایک ایسا سوٹ لے کے آو بوائلر سوٹ جسے بولتے ہیں جس میں فیس اور باڈی کمپلیٹ ڈکی جائے مطلب اگر کوئی ہمیں دیکھ بھی لیتا ہے ان لوگوں کو یہ نہیں پتا چلنا چاہیے کہ یہ کون سے لوگ تھے تو گائز فائنلی ہم ایمونیشن شاپ پہ پہنچ چکے ہیں ادھر اندر چلتے ہیں تو جا کے کوئی اچھا سوٹ چیک کرتے ہیں بوائلر سوٹ توپ بھی اس میں ساتھ لینا ہوگا اور بوائلر سوٹ بھی یہ دونوں لیتے ہیں تو گنز وغیرہ تو یہ سارا سسٹم ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں تو سب سے پہلے یہ رہ بوائلر سوٹ تو یہ کافی اچھا ہے ایک یہ لے لیتے ہیں بلیک کلر کا اور ایک یہ والا کر لیتے ہیں یہ دونوں سوٹ مجھے کافی صحیح لگ رہے ہیں کیونکہ اس میں سارا بارڈی کور ہو جاتی ہے تو یہ دونوں ہم نے بائل کر لی ہے ہمارے پاس ٹائم بلکل بھی نہیں ہے اور اس ویڈیو میں ہم نے یہ ساری کے ساری رابری کمپلیٹ کرنی ہے اور گئیز ابھی فٹا فٹ بیٹھنے ہیں اور ساتھ میں مائیکل اور فرینکلین دونوں کو نا ہم ایک کانفرنس کال ملاتے ہیں کال کے بعد پتا کرنے کے بیزہ وہ ہمیں کیا کہتے ہیں تو گئیز فائنلی میری فرینکلین اور مائیکل دادا دونوں کے ساتھ بات ہو چکی ہے تو یار بات یہ ہے یہ سوٹ تو ہم نے بائل کر لی ہے باٹ ہمیں ایک چیز کی اور ضرورت ہے جس کے بعد ہم مطلب اپنی جو کمپلیٹ سٹوری رائن تھی اس کو فالو کر سکیں گے تو اس کے لیے ہمیں ماسک بھی چاہیے فیس پہ مطلب اگر اپنا باڈی تو ڈھکی ہوگی اگر کسی نے اپنا فیس دیکھ لیا تو پھر بھی کام میں مشکل ہو سکتی ایک ماسک والی شاپ پہ ادھر جا کے ہم اچھے سے ماسک بائے کریں گے تو ادھر تھوڑی سے یار گاڑی کو روک لیتے ہیں ریڈ سگنل گرین ہونے دو تو پھر جائیں گے کیونکہ آج تھوڑے بہتنا ٹریفک رولز کو بھی فالو کر لیتے ہیں تو گئیز سگنل ہو گیا گرین تو اپنی گاڑی ادھر سے نکلتے ہیں تو فٹا فٹ سے چلتے ہیں ہم ماسک والی شاپ سے ادھر سے اچھے سے ایسے ماسک ہم نے بائے کرنے جس میں اپنی شکل اپنا فیس بلکل بھی نظر نہیں آئے اگر ملٹری والے ہمیں دیکھ بھی لینا تو ان کو کچھ بھی نہیں پتا چلنا چاہیے یار یہ لوگ ہیں تو گئیز آج کی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں آج ہم ایک ایسا سپر ویپن چرانے والے ہیں جس کی قیمت ملینز ڈالرز میں ہے تو مطلب جس کو سیل ہم باہر کی کسی کمپنی کو کریں گے اور اتنا زیادہ ہمیں پیسہ مل جائے گا مجھے نہیں لگتا کہ اس کے بعد ہم اپنا نیا گھر بھی ایک بائے کر سکتے ہیں اور گاڑیاں جو چاہیں اپنی ایک پراپٹی بائے کر سکتے ہیں بہت ہی مطلب تگڑی چیز ہے تو ابھی ہم نا اس شاپ کے بلکل پاس ہے تو ادھر سے ہمیں جانا ہوگا تو بھئی ادھر کوئی نیچے نہ اپنی گاڑی کے آجائے تو تھوڑا دھیان کے ساتھ جانا ہوئے تو گاڑی اس ویڈیو کیسی لگ رہی ہے آپ لوگ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں جس نے ابھی تک یا ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں اور یا لوگ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں بہت چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے یا ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے آپ لوگ کے لیے میں اچھے کونٹنٹ کریئٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو یا ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اگر وہ چینل کو سبسکرائب بھی تو گاڑیس فائنلی ہمیں ادھر شاپ پہ آ چکے تو بھئی اس سے تھوڑی بہت بات کر لیتے ہیں کہ بھئی صاحب ہمیں ماسک چاہیے مجھے نظر آگے وہ سامنے ماسک پڑے ہوئے ہیں تو ادھر سے ہم ماسک وہ یار ایک تو کافی اچھے والا ماسک لگ رہا ہے تو سب سے پہلے تو ماسک چیک کرتے ہیں یو بھائی صاحب یہ تو بہت ڈراؤنا ماسک ہے یہ بھی نہیں ٹھیک اوہ پچھے یہ والا یہ والا کافی اچھے والا ماسک لگ رہا ہے ایک تو ہم یہ والا بائک کر لیتے ہیں اور اس کے بعد نہیں یہ والا یہ بھی کافی اچھا ہے یہ بھی ٹھیک ہے ایک یہ والا بائک کر لیتے ہیں اور 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 ایک یار یہ تو کوئی خاص نظر نہیں آرہا مجھے لگتا ہے جو پہلے پہلے والا تھا ہم ٹرائیور کے لیے یہی والا سیلیکٹ کرتے ہیں کافی زیادہ اچھا ہے تو گائیز فائنلی ہم نے یہ تینوں ماسک سیلیکٹ کر لی ہیں مطلب ایک مایکل کے لیے ایک فرینکلین کے لیے اور ایک اپنے ٹرائیور کے لیے تو گائیز یہ بھی ہمارا مشن کمپلیٹ ہو گا ہے تو گائیز ابھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ ابھی چیک کرتے ہیں کہ ہمیں جانا کہاں پہ ہوگا تو مجھے لگ رہا ہے کہ سب سے پہلے ہمارے پاس کون سا ہے یہ تو ہوم گر ہی ہے مطلب ٹرائیور کا گر ہی ہے تو گائیز میں نا فٹا فٹ ایسا کرتا ہوں کہ ٹرائیور کے گھر پہ جاتا ہوں اور نا میری مایکل اور فرینکلین سے کو بھی کال کر کے نا تو گائیز میں نے نا ٹرائیور اور مایکل اور فرینکلین کو بھی بولا ہے کہ میرے گھر پہ ہی آجیں ادھر سے ہم ایک ہی ساتھ میں اپنے ڈریسنگ چینج کریں گے ماسک ویرہ پہننے کے بعد ادھر سے ہم نکل کے ہائس کی طرف جائیں گے مطلب تو سب سے پہلے ہمیں مایکل کے ہاؤس پہ چلتے تو ادھر تھوڑا ویٹ کرتے دیکھتے بھی گھر پہ کون ہے تو ہمیں ایک اس کا جو مایکل کا فرینڈ تھا اس کی بھی تھوڑی سی ہیلپ چاہیے تو اس کی کیا ہیلپ چاہیے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلو گائیز آج کی ویڈیو بہت عزابردست ہونے والی تو سب سے پہلے ہم اوپر گھر میں جا کے چیک کرتے ہیں یہ مایکل کا جو اپنا بینگن دوست تھا وہ گھر پہ ہی ہے یا پھر وہ کہیں پہ گیا ہوا ہے تو اندر چل کے دیکھتے ہیں اتنے ٹائم میں اپنے فرینکلین اور مایکل بھی آ جائیں گے تو بھائیز دیکھتے ہیں بھائیز آپ یہ لوگ ہمیں کیا بولتنگ سے تھوڑی گپ شا مارتے ہیں او بھائی صاحب اس کو بول رہا کہ میری ٹانگیں دبا ہو اچھا یہ ٹانگیں دبوا رہا ہے اس سے او بھائیز فائنلی آپ نے فرینکل دادا بھی آ چکا ہے اور اپنا مجھے لگ رہا ہے کہ فرینکلین بھی آنے والا ہوگا تو بھائیز یہ سب تو آگے اس کو اس نے کام سمجھا دیا اس کو بھی اور اس نے مینڈے کو بھی اپنا کام سمجھا دیا تو فرینکلین وہ آ گیا فرینکلین تو بھائیز فٹا فٹ سے ادھر سے ہم نکلتے ہیں ڈریسنگ سب لوگ انہیں چینج کر لیے تو بھائیز ابھی او یار اپنے پاس تو فور سیٹر گاڑی نہیں ہے تو سب سے پہلے نا بھائیز ہمیں فور سیٹر گاڑی ڈونڈنی ہوگی تو بھائیز اپنے پاس جو گاڑی ہے وہ ٹو سیٹر ہے تو ہم تین لوگ انہیں جانا ہے تو فٹا فٹ سے ہم کوئی گاڑی ڈونڈتے ہیں یار آج کیسا دینے کوئی بھی گاڑی بھی نہیں کھڑی پارکنگ میں بھی کوئی گاڑی نہیں کھڑی جو ہم چورا کے نکل سکتے ہیں مطلب اٹھا کے نکل لیتے ہیں تو ادھر دیکھتے ہیں میں بھی ادھر کسی کے پاس کوئی گاڑی ہو بھائی لڑکیاں ہم سے کیوں ڈر رہی ہیں اتنا یار ادھر بھی کسی کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہے یار تھوڑی سی گڑ بڑ ہوگی ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا کہ مطلب خود کی ایک گاڑی لینی چاہیے تھے خود کی ایک گاڑی در سٹاپ کرنی چاہیے تھے پھر ہم نکلتے یار یہ تھوڑی سی میسنگ ہوگی مشن میں بھائی کوئی بات نہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں چھوٹے چھوٹے باتیں ہو جاتی ہیں بھائی نیکسٹ ہمیں ایسا کچھ کام نہیں کرنا تو نیکسٹ ہم جو بھی پلیننگ کریں گے فلی مطلب کیر کے ساتھ چھوٹے چیزیں بھی پوائنٹ پر کریں گے کہ مطلب ہمیں گاڑی کی ضرورت ہے ابھی تو ہم نے کچھ را لی بات ہم نیکسٹ ایسا یہ حرکت نہیں ہونے دیں گے نیکسٹ ہم اپنی گاڑی کا رینج آلریڈی کر کے کھڑی کریں گے اس کے بعد جو بھی کام ہوگا جو بھی پرسیجر ہوگا اس کے بعد ہوگا گاڑی فرسٹ ہوگی تو گائز جو ابھی اپنا دوستانہ بینگر ہم نے اس کو بول دیا ہے کہ وہ نا منٹ سب میرین لے کے نا ایک اس کو لوکیشن کا بول ہے اس لوکیشن پر پہنچ جائے تو ہلیکپٹر تو ہمارا جو ہم نے کارگو بو پلین چرایا تھا وہ بھی ایک دوست اپنا لے کے ادھر پہنچ رہا ہے ہم لوگ بھی ادھر پہنچ رہے ہیں اور جو اپنا بینگن دوست تھا اس کو ہم نے بیج دیا کہ وہ کہیں سے ٹرک کا رینج کرے ٹرک کا رینج کرنے کے بعد وہ سب میرین کو لے کے ویپوائنٹ پہ پہنچ جائے اور ادھر سے ہم تینوں وہ لوگ ادھر ہی رک جائیں گے مطلب ٹریور فرینکلین اور اپنا مائیکل یہ تینوں آگے جا کے روبری کر کے وہ سپر ویپن جو بھی ہوگا وہ چرا کے لے کے آئیں گے تو گائیز ابھی ہم جا رہے ہیں اس لوکیشن پر وہ لوکیشن سٹی سے تھوڑا سا باہر ہے کیونکہ سٹی کے اندر رہ کے ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو گاڑی کو ہمیں تھوڑی سپیڈ کے ساتھ لے کے جانا ہوگا کیونکہ شام بھی ہونے والی ہے ہمیں رات ہونے سے پہلے پہلے یہ کام کمپلیٹ کرنا ہے کیونکہ اگر رات ہو جاتی ہے اندیرہ ہو جائے گا تو پھر زیادہ مزہ نہیں آگیا کیونکہ ایک لئے یہ ہمارا کام پانی کے اندر میں آپ کو یہ تھوڑا سا پہلے ہی آئیڈیا کر دوں کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے وہ ہمیں ایک ٹریکر دیں گے ٹریک ایف بھائی جس کے لئے سے ہم اس مطلب جو بھی سپر ویپن ہوگا اس کو ہم ٹریک کریں گے ٹریک کرنے کے بعد ہم ادھر سے نکلیں گے تو کہیں یہ لوکیشن پہ ہم تو پہنچ چکے یار ابھی تک نہ اپنی سامیرین آئی اوہ بھائی صاحب کیا انٹریم آ رہی ہے سامیرین بھی ہماری آ چکی اور ہمارا کارگو پلین بھی ادھر کھڑا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو ہم اتر گئے جو اپنا ٹریکر تھا اس کو ہم اپنے اس کے بولتے ہیں کہ وہ سامیرین کے اندر داخل ہو جائے اپنا ٹریکر کام کرے گا سامیرین کے اندر جو بھی پرسیجر ہوگا مطلب اس ویپن کو نکالنے کے لیے پانی کے اندر جائے گا اپنا ٹریکر اور جو اپنا مائیکل اور فرینکلین ہوں گے وہ رکھیں گے ہلیکپٹر پہ مطلب کارگو پلین پہ تو یہ ان کو ڈراپ کریں گے تو ابھی سب سے پہلے ہمیں اس نہ کارگو بوب کے تھروں سامیرین کو لے کے جانا ہوگا وارٹر کے اندر مطلب اس لوکیشن پہ جتنا پاس ہو سکتا تھا ہم اپنے ہلیکپٹر کے تھروں سامیرین کو ادھر لے کے جائیں گے پھر ادھر جا کے ملٹری بیس کے پاس جا کے اپنی جو سامیرین ہوگی اس کو ہم پانی کے اندر پھینک دیں گے اور خود ہم اوپر سے کور دیں گے سامیرین ہم نے اپنے جو بھی کارگو بوب تھا اس کے ساتھ ہم لوگوں نے اٹیچ کر لی ہے اٹیچ کرنے کے بعد اس کو ہم لے کے جا رہے ہیں ملٹری والوں کے پاس جہاں سے ہم نے سپر ویپن کو چورانا ہے ہم اپنی سامیرین کو ادھر لے کے جا کے سٹاپ کریں گے تو آج کا مشہر بہت زبردست ہونے والا ویڈیو کو یا لائک نہیں کی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی بار آئے ہو تو یا میں بار بار بول رہا ہوں یا بہت سے لوگ ویڈیو دیکھے نکل لیتے ہیں تو مجھے بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اگر ویڈیو دیکھ رہے ہو تو یا چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ابھی ہم تھوڑا سا سپیڈ کے ساتھ جا رہے ہیں تو پہنچتے ہیں کیونکہ اپنے پاس ٹائم بہت کام ہے ٹائم اپنا زیادہ ویسٹ نہیں کرنا تو ہم ملٹری بیسٹ کے پاس جائیں گے تو جہاں سے ہمیں سپر ویپن کو چورانا ہے آج کیا مشن کے لیے بہت زیادہ میند ہونے والی کیونکہ اس مشن کو ساری پلاننگ ایک مطلب پلاننگ کے ساتھ یہ سارا ورک کیا ہے اگر اس کے باوجود بھی ہم سکسیسفول نہیں ہوتے تو ہمیں بہت ضرورت ہے اپنے مطلب پلان کو مضبوط بنانے کی کیونکہ ابھی اپنا پلان اتنا زبادست میں نے تیار کیا ہے نا کہ مطلب ہم اس سارے پلاننگ میں اپنے پاس کسی چیز کی میں نے کمی نہیں چھوڑی کہ میں تو خود کی طرف سے اگر اپنا پلان فیلنی ہوئے اور ملٹری والوں کا مجھے پتا ہے یہی کام ہے کہ ان کے جو بھی پائلٹ ہمارے پاس آئے گا جو بھی ان کے پلان اپنے پاس آئیں گے ان کو اڑانا ہوگا تو وہ سامنے آپ کو کچھ بیلڈنگ نظر آ رہی ہوگی نیچے کی طرف تو ہمیں سب میرین ادھر گرانی ہوگی گرانے کے بعد مطلب تھوڑا سا آگے جا کے ہم اس کو گرائیں گے مطلب اس بیلڈنگ کے پاس ہی ہمیں وہ سپر ویپن چورانا ہوگا تو گائیز ادھر ہم تھوڑا سا آگے جا کے نہ اپنی سب میرین گرانے کیونکہ اگر ہم کارگو بوپ کے تھوڑ جائیں گے تو صاحب ظاہر ہے وہ ملٹری والے ہمیں دیکھ لیں گے اور اب گولیوں سے اٹیک کر دیں گے اور ہم وہ ویپرز نہیں چورا سکتے پانی کے اندر سے نیچے سے جانا ہوگا تاکہ ان لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلے تو جب ہم لے کے نکلیں گے پھر ان لوگوں کو پتہ چلے گا اس ٹائم تک ہم کچھ نہ کچھ کر لیں گے تو سب میرین کو نیچے گرا دیا ہم نے پانی کے اندر اور جو اپنا ٹریور تھا وہ سب میرین کو کنٹرول کر رہا ہے سب میرین کو ڈرائیو کر رہا ہے اور یہ ٹریکی ایف آئی ہم نے اوپن کر لیا اس کی مطلب سے ہم نے سینسر ہے کیسا ہے مطلب اس سے یہ سارا کام ہم نے کروایا ہے بھئی اپنے ایک اور بندے سے مطلب جو سوفوئر کا کام کرتا اس نے ہمیں ایک ایسا سوفوئر تیار کر کے دیا تھا جو مطلب سپر ویپن کی ہمیں سرچ دے جو اس کی لوکیشن کو ہمیں فالو کرنے کا بتا دے ابھی ہمیں جو ریڈ کلر کا ڈاٹ شو ہو رہا ہے وہ اپنا سپر ویپن کا ڈاٹ شو ہو رہا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی سب میرین کو سپر ویپن کی طرف لے کے جانا ہوگا ادھر جا کے ہم اپنا سپر ویپن کو اپنی سب میرین کے تھروں کنیکٹ کریں گے کنیکٹ کرنے کے بعد باہر لے کے آئیں گے جب وہ باہر آئے گا تو اپنا مائیکل اور اپنے فرینکلین وہ کارگو بوب کے تھروں ہمیں اوپر لے کے جائیں گے اور جیسی وہ اوپر لے کے جائیں گے جو پھر جو بعد میں کام ہوگا وہ اپنا فرینکلین سارے کا سارا ہنڈل کر لے گا تو سب میرین کو ہم پھر واپس چھوڑیں گے واپس چھوڑنے کے بعد اپنی جو بھی ویپن ہوگا اس کو ہم دوسری جگہ پہ شیفٹ کر دیں گے ہمیں دوبارہ سے اپنا ساپوئر اوپن کرنا ہوگا کیونکہ یہ ٹریک کے علاوہ ہم اس کو نہیں ڈونگ سکتے کیونکہ اپنا ٹارگٹ ہے وہ ابھی اپنے سے زیادہ دور نہیں ہے تو گائیز ٹارگٹ کو ہم فالو کرتے ہیں دوبارہ سے تو کیونکہ ہم تھوڑی سی رونگ لکیشن پہ چلے گئے جس کی وجہ سے میند تھوڑا سا دوبارہ زیادہ ٹائم لگنے والا ہے تو کوئی بات نہیں گئی جب تک آئیے ہم اسے مطلب سپر ویپن کے پاس پہنچ رہے ہیں آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو یار ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اچھے جو کمنٹ کرنا نہیں بولیے گا تو ابھی ہم جو سپر ویپن ہے وہ ہم سے بالکل بھی دور نہیں ہے یار جس کے لئے ہم نے اتنی زیادہ میند کی اس کام کو بالکل آمام اس کے پاس ہی ہے اب اپنا یہ مشن فیل نہیں ہونا چاہیے تو ریڈ ڈاٹ ہمارے بھی مجھے نظر آ چکی ہے مجھے نظر آ چکا ہے کہ وہ ویپن کام پہ پڑا ہوا ہے مجھے بالکل بھی نظر آ چکا ہے وہ آپ کو نیچے کی طرف نظر آ رہا ہوگا چار کلر لائٹس چل رہی ہیں ان لائٹس کے اندر اپنا جو ویپن تھا وہ پڑا ہوا ہوگا تو وہ را سامنے وہ مجھے نظر آ رہا وہ بہت زیادہ گیر آئی پہ ہے تو ہمیں اپنی جو سامیرین ہے اس کو نیچے کی طرف گائز لے کے جانا ہوگا وہ را وہ جو چار لائٹس ہے ادھر ہی ڈاٹ شو کر رہا ہے تو ہم اپنی سامیرین کو نیچے کی طرف لے کے جاتے تاکہ اپنا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہو اور اس ویپنز کو بھی چورا سکیں تو گائز وہ نیچے ہے تو ہمیں اپنی سامیرین کو ڈاؤن کرنا ہوگا نیچے کرنا ہوگا تو اس کے بعد ہی ہم اس کام میں سکسیسپول ہو سکے ابھی وہ نیچے سام میں اپنا وہ ویپن چیک کریں تو ہم تھوڑا سا اور ڈاؤن کرنا پڑے کیونکہ اس میں تو یہ چورا نہیں سکتے تو ہمیں کنیکٹ کرنا ہوگا اپنی سامیرین کے ثروت جیسا ہم اپنے کارگو پلین سے کنیکٹ کر کے اپنی سامیرین کو لے کے آئے ہیں اسی طرح سامیرین سے ہمیں کنیکٹ کرنا ہوگا تو کافی زیادہ مشکلہ رہی ہے اس کو کنیکٹ کرنے میں بات کوئی بات نہیں ہم یہ مشکل سے مشکل کام بھی اپنا ٹریور کر دیتا ہے تو اگر اپنا آج کا یہ مشن کامیاب ہوتا ہے تو اپنے سکسیسپول سٹوری بہت بن جاتی ہے اپنے ٹریور کی تو ابھی ہم تھوڑا سا سات میں لیکن بلکل زیرو پوائنٹ پہ آ چکے تو ادھر سے ہم کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بیسا اب اپنی کنیکٹ ہو چکی ہے سب میرین کے ساتھ یہ سپر ویپن کنیکٹ ہو چکا ہے تو ابھی ہمیں لیٹ نہیں کرنا بلکل بھی کیونکہ مجھے لگتا ہے ان کے ایک ایسا سینسر ہے جو مطلب کوئی بھی سپر ویپن کے پاس آتا ہے سپر ویپن کو ہاتھ بھی مطلب ٹیچ کرتا ہے ادھر ادھر کرتا ہے تو مطلب ملٹری والوں کو لارم پہنچ جاتا ہے تو ابھی ہمیں کسی بھی ویٹ نہیں کرنا کوئی بھی دیری نہیں کرنی فورن سے ہمیں نکل کے ادھر ہم نے اپنے کارگو کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا کیونکہ اگر ہم ادھر ہی زیادہ ٹائم ویسٹ کریں گے اپنا تو ملٹری والے مجھے امید ہے وہ اپنی سب میرین لے کے یا اپنی بوٹس لے کے پانی کے اندر آ جائیں گے کیونکہ یہ بہت ہی سپر ویپن ہے ایک خاص قسم کا ویپن ہے یہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہے اس کی پرائس بھی بہت زیادہ ہے تو ابھی ہم فورن فل سپیڈ کے ساتھ بات نہیں بات ابھی ہم اوپر جائیں گے جیسے ہم اوپر جائیں گے اپنے ٹریور اور مایکل اور فرینکلین کو ہم بول دیں گے کہ اپنا ایروپلین کارگو کارگو بوب لے کے آ کے ہمیں ریسیب کر لیں تو سب سے پہلے ہمیں جو ہم باہر تو آگے ہمیں اپنے مایکل پہ شفٹ کرنی ہوگے ہنڈلنگ تو ڈرائیونگ ہم مایکل پہ شفٹ کر رہے ہیں تو یہ وہ اپنا پلین آ جائے کے سامنے تو ابھی ہمیں بالکل بھی دیری نہیں کرنی کسی بھی کام میں تو ابھی ہمیں اپنا ایروپلین کو نیچے لے کے آنا اور سامنے رین کو اپنے ایروپلین کے ساتھ کنیکٹ کریں گے تو ایروپلین مطلب اپنے کارگو بوب کے ساتھ جیسے ہی اپنی سامنے رین کنیکٹ ہوگی تو وہ سپر ویپن تو سامنے رین کے ساتھ کنیکٹ آئی ہے بھائی صاحب ابھی ہمیں کنیکٹ ہو چکی ہے تو بھائی ہم ادھر سے لے کے نکلتے ہیں تو ادھر اپنی سامنے رین اپنے کارگو بوب کے ساتھ کنیکٹ ہو چکی ہے اور جو سپر ویپن تھا وہ اپنا سامنے رین کے ساتھ کنیکٹ ہو چکی ہے تو کہا یہ تو ہم نے سکسیسفل سٹوری کر لی کہ مطلب ہم نے سپر ویپن کو گائیز فائنلی چھوڑا لیا ہے اب ہم بہت امیر ہونے والے ہو بوئی صاحب مجھے پتا تھا یہ کام ہونے والا ہے تو فورنا فرینکلین کو جس کام کے لیے ہم نے لے کے آئے تھے فرینکلین کا کام گائیز ابھی سٹارٹ ہو جاتا ہے کیونکہ مجھے پتا تھا یہ ملٹری والے اتنے ایزیلی اپنی جان بھی چھوڑنے والے گائیز میں نے آپ کو بولا تھا نا یہ بوٹس لے کے پہنچ جائیں گے ہلیکپٹر لے کے پہنچ جائیں گے تو سیم ویسا ہی ہوا تو وہ لوگ ہلیکپٹر لے کے اپنے کو فالو کر رہے ہیں مطلب مار رہے ہیں تو بھئی ان کو لوگوں کو نہیں پتا آج یہ تینوں گینگسٹر پورے لو سینٹوس کے گینگ ایک مطلب ایک طرف لو سینٹوس کے پورے گینگ اور ایک طرف یہ تینوں لوگ مائیکل فرینکلین اور ٹریور ان لوگوں کو کوئی بھی نہیں مطلب مار سکتا تو گائیز آج ہم ملٹری والوں کی خیر نہیں چھوڑنے والے ملٹری والوں کو تباہ کرنے والے ہیں ان کا سپر ویپن تو ہم نے چھوڑا ہے چھوڑا ہے اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کا بھی آئے بہت برا فینٹا لگانے والے ہیں تو ہم نے ایک بورٹ تباہ کی اس کے بعد ایک ہلیکپٹر تباہ کیا آپ مجھے لگ رہے ہیں یہ دوسرے والا ہلیکپٹر بھی تباہ ہونے والا وہ دیکھے بھگائیت کتنے اپنا فرینکلین یہ کام کے لئے ہی ماسٹر اور ایکسپرٹ ہے تو گائیز میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہے اگر آپ کو یاد ہو ایک ایف بی آئی والوں کے ساتھ ہم نے مسٹر کو ایک کو سیو کیا تھا اُدھر بھی اپنے جو فرینکلین تھا اس نے یہی کام کیا تھا بھی دیکھنا نہیں بولیے گا تو گائیز ایک اپنا ہلیکپٹر وہ رہا تو ہمیں اس والے ہلیکپٹر کو بھی بھگانا ہوگا کیونکہ یار یہ والا بھی زیادہ کھلل پیدا کر رہا ہے اپنی گیم میں تو کیونکہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں چاہتے جس کے ویسے ہماری اتنی زیادہ میند فیل ہو تو اس ہلیکپٹر کو بھی ہم نیچے بھگاتے کیونکہ یار اپنا ان لینگ سے کوئی کام نہیں ان کو ہم نے ابھی بھگانا ہوگا تو تاکہ ہمارا یہ مشن سکسیسفول ہوگا ہے ادھر یہ ہمیں بلاسٹ کر دیتے اپنے ہلیکپٹر کو تو پھر تو اپنا یہ مشن سارے کا سارا فیل ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ میلٹری والے اپنے کو پکڑ لیں گے اور پھر ہمیں جیل کے اندر لے جائیں گے اور باہر نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا او بھئی سو ہم میزائل دے رہے ہیں پیچھے سے ہلیکپٹر کے ثروح تو سب سے پہلے تو یہ والا ہلیکپٹر مجھے کافی زیادہ خطرناک لگ رہا ہے کیونکہ فرینکلین اپنا اے ون اپنا اسی کام میں ایکسپرٹ ہے آج ماننا پڑے گا فرینکلین کو ماننا پڑے گا تو آ یہ ہلیکپٹر ہے اتنے زیادہ ہلیکپٹر ہیں چار پانچوں ہم بلاسٹ کر چکے ہیں اس کے باوجود یہ کہاں سے آگیا ابھی تو اپنی جان چھوڑ دو ابھی تو ہم آپ کے ایڈیا سے بہت دور نکل چکے ہیں بہت مزا ہے ان لوگوں کے ساتھ فائٹ کرنے کا تو ابھی ہم دوبارہ اپنے مائیکل کی طرف لے کے جاتے ہیں اور ابھی ہم فل سپیڈ کے ساتھ لے کے جاتے ہیں اپنے کارگو باب سے نکلنا شروع ہوگا مجھے لگتا ہے یہ نا اگر تھوڑا ٹائم آم اور ویسٹ کر دیتے یہ ملٹری والے اپنے پورے کا پورا کارگو باب اپنا ڈسٹروائے کر دیتے اگر اپنا کارگو باب ڈسٹروائے ہو جاتا تو اپنا مشن فیل ہو جانا تھا اتنی میند ساری کے ساری بیکار ہو جانی تھی تو یہ تو ہمیں بلکل بھی نہیں چاہتا اپنی میند فیل ہو تو اس لکیشن پر جو ہمیں ییلو ڈاٹ دیکھ رہا ہے ہمیں ادھر اپنا کارگو باب کو مطلب اپنی ساب میرین کو ادھر اتارنا ہوگا کارگو باب کو ہم دوسری طرف سٹاپ کریں گے تو فٹا فٹ اپنی لینڈنگ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہماری لینڈنگ کیسی ہوتی ہے تو لینڈنگ پر یہ آرنی آپ لوگوں کے جانا بس اپنا کام چیک کریں تو ساب میرین کو ادھر ہم جتنی ہیزیلی پوسیبل ہو سکتا تھا تو او بھئی ادھر چھوڑ دیا ہم نے ساب میرین کو اپنی ساب میرین اور سپن ویپن تو آ گیا ادھر او بھئی ٹریور وائر نکلے او بھئی لیسٹر ادھر کیا کر رہا ہے اوہ لیسٹر بہت زیادہ غصہ دکھا رہا ہے اوہ لیسٹر بول رہا ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کیا کر کے آ رہے ہو بھئی لیسٹر بہت غصے ہو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے یہ جو بینگن دوستہ میرین لے کے آیا تھا اس نے اس کو سب کچھ بتا دیا ہے تو یہ مایکل کو بول رہا ہے آپ تو سمجھ دار تھے آپ نے یہ کام کیوں کی آپ کو نہیں پتہ کہ ملٹری بیس والوں نے یہ سپر ویپن چائنہ والوں کو دینا تھا چائنہ والی کی آرمی فوج کو دینا تھا وہ اب چرا کے لے آئے وہ اب آپ کو نہیں چھوڑنے والے تو گائز ٹرائور بول رہا ہے کچھ نہیں ہوتا ہم جو بھی ہوگا ہم خود ہی دیکھ لیں گے یہ ہم چرا کے لے کے آئے ہیں تو لیسٹر بہت ان کو سمجھا رہا ہے ملٹری والے اب آپ کو نہیں چھوڑنے والے تو مایکل کو بھی غصہ آرہا ہے یہ بڑا ہمیں کیا بول رہا ہے جب خود گلٹے کام کرواتا ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا آج ہمیں یہ بول رہا ہے تو گائی یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی ہائسٹ کیسی لگی میں تھری ویسٹ ہائسٹ تو ویڈیو چھ لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ پہلی بار آئے ہو تو یار چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ایسے زبردست جی ٹی ایف 5 کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنے کمنٹ بوکس میں بتانا نہیں بولئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ملتے اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت اللہ پیس